السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موٹیویشن امہ خوش آمدید ایک یہودی اور مسلمان کا دلچسپ واقعہ ایک یہودی کسی مسلمان کا ہمسایہ تھا اس یہودی کے ساتھ اس کا ہمسایہ مسلمان بہت اچھا سلوک کرتا تھا اس مسلمان کی عادت تھی کہ وہ ہر تھوڑی دیر بعد یہ جملہ کہتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے جو کوئی بھی اس مسلمان سے ملتا وہ مسلمان اسے اپنا یہ جملہ ضرور سناتا اور جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا اسے بھی ایک مجلس میں کئی بار یہ جملہ مکمل یقین سے سناتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے اس مسلمان کا یہ جملہ اس کے دل کا یقین تھا یہودی نے ایک سالش تیار کی کہ اس مسلمان کو ذلیل اور رسوا کیا جائے اور دروش شریف کی تاثیر پر اس کے یقین کو کمزور کیا جائے اور اس سے یہ جملہ کہنے کی عادت چھڑائی جائے یہودی نے ایک سنار سے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی اور اسے تقید کی کہ ایسے انگوٹھی بنائے کہ اس جیسے انگوٹھی پہلے کسی کے لئے نہ بنائی ہو سنار نے انگوٹھی بنا دی وہ یہودی انگوٹھی لے کر مسلمان کے پاس آیا حال حوال کے بعد مسلمان نے اپنا وہی جملہ اپنی وہی عادت دوہرائی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروش شریف بینے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی نے دل میں کہا اب بہت ہو گیا اب بہت جلدی یہ جملہ تم بھول جاؤ گے کچھ دیر بات چیت کرنے کے بعد یہودی نے کہا کہ میں سفر پر جا رہا ہوں میری یہ انگوٹھی ہے وہ آپ کے پاس امانت رکھ کے جانا چاہتا ہوں واپسی پر آپ سے لے لوں گا مسلمان نے کہا کوئی مسئلہ نہیں آپ بے فکر ہو جائیں انگوٹھی میرے پاس چھوڑ جائیں یہودی نے وہ انگوٹھی مسلمان کے حوالے کر دی اور اندازہ لگا لیا کہ مسلمان وہ انگوٹھی کہاں رکھے گا رات کو وہ چھپ کرے مسلمان کے گھر آیا اور بلاغر انگوٹھی تلاش کر لی اور اپنے ساتھ لے گیا اگلے دن وہ سمندر پر گیا اور کشتی پر بیٹھ کر سمندر کی گہری جگہ پہنچا اور وہاں وہ انگوٹھی بھینگ دی اور پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا اس کا خیال تھا کہ جب واپس آؤں گا اس مسلمان سے اپنی انگوٹھی مانگوں گا تو وہ نہیں دے سکے گا تب میں اس پر چوری اور خیانت کا الزام لگا گا خوب چیخوں گا اور ہر جگہ اس کو بدنام کروں گا وہ مسلمان جب اتنی رسوائی دیکھے گا تو اس سے خیال ہوگا کہ دروش شریف سے کام نہیں بنا اور یوں وہ اپنا جملہ اور اپنی دعوت چھوڑ دے گا مگر اس نادان کو کیا پتا تھا کہ دروش شریف کتنی بڑی نعمت ہے یہودی اگلے دن واپس آ گیا سیدھے اس مسلمان کے پاس گیا اور جاتے ہی اپنی انگوٹھی طلب کی مسلمان نے کہا آپ اتمنان سے بیٹھیں آج دروش شریف کی برکت سے میں نے صبح دعا کر کے شکار کے لئے نکلا تھا تو مجھے ایک بڑی مچھلی ہاتھ لگی آپ سفر سے آئے ہیں وہ مچھلی خواہ کر جائیں پھر اس مسلمان نے اپنی بیوی کو مچھلی صاف کرنے اور پکانے پر لگا دیا اچانک اس کی بیوی زور سے چیخی اور اسے بلایا وہ باگ کر گیا تو بیوی نے بتایا کہ مچھلی کے پیٹھ سے سونے کی انگوٹھی نکلی ہے اور یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے اپنی یہودی ہمسائے سے امانت کی طور پر رکھی تھی وہ مسلمان جلدی سے اس جگہ گیا جہاں اس نے یہودی کے انگوٹھی رکھی تھی انگوٹھی وہاں موجود نہیں تھی وہ مچھلی کے پیٹھ والی انگوٹھی سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے پھر اس نے وہ انگوٹھی یہودی کے ہاتھ پر رکھ دی یہودی کی آنکھیں حیلت سے باہر رانگ کالا پیلا اور ہونٹ کانپنے لگے اس نے یہ کہا یہ انگوٹھی کہاں سے ملی مسلمان نے کہا جہاں ہم نے رکھی تھی وہاں ابھی دیکھی وہاں تو نہیں ملی مگر جو مچھلی آشکار کر کے اس کے پیٹھ سے ملی ہے معاملہ مجھے بھی سمجھ نہیں آیا مگر الحمدللہ آپ کی امانت آپ کو پہنچی اور اللہ تعالی نے مجھے پریشانی سے بچا لیا بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت اور مراد پوری ہوتی ہے یہودی تھوڑی دیر کامتا رہا پھر بلک بلک کر رونے لگا مسلمان اسے حیرانگی سے دیکھ رہا تھا یہودی نے کہا مجھے گسل کی جگہ دے دیں گسل کر کے آیا اور فوراں کلمہ طیبہ اور کلمہ شہاد پڑھنے لگا اور وہ بھی رو رہا تھا اور اس کا مسلمان دوست بھی اور مسلمان اسے کلمہ پڑھا رہا تھا یہودی یہ عظیم کلمہ پڑھ رہا تھا جب اس کی حالت اسمبلی تو مسلمان نے اس سے وجہ پوچھی تب اس نو مسلم نے سارا قصہ سنا دیا مسلمان کے آنسو بہنے لگے اور وہ بے ساختہ کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری بیجنے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے اور ہر حاجت مراتوری ہوتی ہے